پاکستان نازک موڑ پر ہے یہ بات تو ہم سب سنتے رہتے ہیں لیکن آپ اپنے سینے میں دل میں جھانکے دیکھئے آپ لوگ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم جو سٹیج پر بیٹھے ہیں انفرادی طور پر تو ہم کبھی بھی نازک موڑ پر نہیں آئے ہم انفرادی طور پر تو ہمارے گھروں میں جو پانچ سال پہلے جو اے سی تھے اور فریجیں تھیں کیا اس سے زیادہ نہیں ہوئی انفرادی طور پر ہمارے گھروں کے اندر موبائل اور ہمارے بچوں کا رہنسین ہمارا گھر بار یہ پہلے سے بہتر نہیں ہوا تو انفرادی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ کے انڈیویجولز کوئی نازک موڑ پر نہیں ہوئے انفرادی طور پر تو سیاستدان کوئی نازک موڑ پر نہیں گئے انفرادی طور پر جوڈیشری نازک موڈ میں نہیں گئے ہم ڈاکٹر نہیں گئے ہم سب کے اپنے اپنے ٹاورز ہیں اور انفرادی طور کے اوپر کوئی میڈیا کا بندہ بھی نہیں گیا پھر یہ کیسا درخت ہے کہ جس کے تنے ٹھیک ہیں جس کی جڑ ٹھیک ہے جس کی شاخیں ٹھیک ہیں مگر اس پر پھل نہیں اکتے صرف کانٹے اکتے ہیں اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر اکثریر ملک کے ساتھ آنسٹ نہیں ہیں اور ہم اپنے فیصلوں کے اندر ذاتی مفاد کو پہلی پرارٹی دیتے ہیں اور اجتماعی معاف اور قومی مفاد کو ہم پرارٹی نہیں دیتے یہ کچھ گزارشات تھیں مجھے پتہ یہ ادھوری سی باتیں ہیں لیکن نصر نے مجھے کہا تھا جو سچ ہو تمہارے دل میں وہ بتانا میں آخر میں بس یہ گزارش کروں گا کہ کسی طریقے سے ہم کچھ کریں میری عمر باسٹھ سال ہے نصر لگتا نہیں ہے باسٹھ سال کا مگر ہم دونوں کلاس فیلو ہیں تو کیونکہ یہ خود ہے اس نے یہ بلیک بیلٹ بھی ہے مجھے پتہ ہے تو میں بڑا لگتا ہوں ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم پاکستان میں ستر سال کی عمر میں کوئی فوت ہو جائے نا لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا اللہ بڑا افسوس ہوا لیکن دل میں ہوتا ہے کہ چلو کھا پی کہ یہ اس دنیا سے گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے پوتوں کا کیا بنے گا میرے نواسے نواسیوں کا کیا بنے گا ان حالات کے اندر میں مختص میں جاتا ہوں ٹریچنگ ٹریننگ کے لیے اپنے میڈیکل پروفیشن کے لیے بھی اور سوف سے سکلز کے لیے بھی سر میں پوچھتا ہوں بچوں سے کہ اگر جس دن آپ کو ڈگری ملی آپ میں سے اور آپ کو ویزا بھی مل گیا امریکہ کا برطانیہ کا آپ میں سے کتنے لوگ جانے کو تیار ہیں آپ یہ کہیں گے ایٹی نائنٹی پرسنٹ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں چونکہ میں ایک بات ذرا ایکسیریٹ کریں تو سو فیصد میں آپ سے ارز کرتا ہوں بعض جنورسٹی میں ایک سو بیس فیصد لوگ ہاتھ کڑا کر دیتے ہیں کیونکہ آگے جو فیکلٹی میں ان کے استاد بیٹھے ہوتے وہ بھی ہاتھ کڑا کر دیتے ہیں تو یہ بات میں اس بات کے اوپر ہمیں ایک ہسی آئی ہے لیکن سر ہمارا نوجوان یہاں رہنا نہیں چاہتا وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا